واقعہ نیرنگ ہے یہ حج کی چاہت کا آجی دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب واقعہ نیرنگ ہے یہ حج کی چاہت کا آجی واقعہ نیرنگ ہے یہ حج کی چاہت کا آجی دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب موسیقی 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 مومنوں اس داستہ میں تم کو ہے یہ دیکھنا کس طرح سے حج غریبوں کو کراتا ہے خدا ایک مسلمہ شخص تھا حج کا تمنای غریب جو پریشان حال رہتا تھا ہمیشہ غم نصیب مر چکے تھے باپ ماں اس کے نہ تھا گھر میں کوئی تنگ دستی ہی میں اس کی کٹ رہی تھی زندگی اس نے شادی بھی نہ کی تھی اس غریبی میں چنا مفلسی میں اس کی رہتی تھی بہت حالت خراب پنج وقتا تھا نمازی شخص وہ پرہزگار نیک خو اور متقی لوگوں میں تھا اس کا شمار کر کے محنت جو کماتا خرچ ہو جاتا تھا وہ کر کے محنت جو کماتا خرچ ہو جاتا تھا وہ ہس کے ماں یوسی کی تاریکی میں کو جاتا تھا وہ ہس کے ماں یوسی کی تاریکی میں کو جاتا تھا وہ ہس کے ماں یوسی کی تاریکی میں کو جاتا تھا وہ موسیقی موسیقی عالمِ دینِ نبی وہ حافظِ قرآن تھا خاص پابندِ شریعت پیکرِ ایمان تھا اس قدر تھا نیک خوبوں نیک بندہ نیک پال اس غریبی میں بھی رکھتا تھا غریبوں کا خیال حج کو جانے کی تھی حسرت اس کے دل میں موجزن مشعلِ ایمان تھی اس کے قلب میں جلبا فگن کرتا تھا ہر سال کوشش حج کو جانے کے لیے کعب اے اکھر میں اپنا سر جھکانے کے لیے کوئی بھی تطبیر دیتی ہی نہیں تھی اس کا ساتھ ہر دفع بس یوں ہی رہ جا تا تھا وہ ململ کے ہاتھ آخرش اللہ نے پھر سن ہی لی اس کی پکار فائدے کی شکل میں اس کا چلا کچھ روزگار فائدے کی شکل میں اس کا چلا کچھ روزگار فائدے کی شکل میں اس کا چلا کچھ روزگار موسیقی 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 اچھا کاروبار چلتا ہے حج کے لیے جو پیسہ ہی کھٹا کر کے رکھتا ہے یہ حج کا شہدائی اتفاق سے اس بات کی خبر اس کے ایک پڑو سی چور کو لگ جاتی ہے اور جب ایک دنی آزم حج کہیں باہر گیا تھا کسی ضروری کام سے تو وہ پڑو سی چور اس کے گھر کا تعلہ توڑ کر وہ پیسہ نکال لیتا ہے اس پیسے سے یہ حج کو جانے والا تھا آگے کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا اور جو سامات تھا گھر میں لے گیا سب لوٹ کر اس محلے میں کسی کو بھی نہ ہو پائی خبر آزم حج گھر میں جب آیا تو منظر تھا عجیب چوری کی صورت میں تھا پھوٹا پڑا اس کا نصیب تھا جو نقدوں جنس گھر میں ہو گیا قائب وہ سب اس پریشانی میں اس کی ہو گئی حالت عجب دیکھ کر وہ یہ اچانک حادثہ گھبرا گیا آسو ٹوٹی اس کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا اس کی اس حالت میں بھی قائم رہی حج کی لگن اس نے اگلا سال پھر کاٹا بسد رنجو مہن آیا پھر حج کا مہینہ پھول برساتا ہوا آیا پھر حج کا مہینہ پھول برساتا ہوا آیا پھر حج کا مہینہ پھول برساتا ہوا اس لگن والے کے ارمانوں کو للچاتا ہوا اس لگن والے کے ارمانوں کو للچاتا ہوا اس لگن والے کے ارمانوں کو للچاتا ہوا ایک سال تک انتظار کرتا ہے وہ آخری شک پھر وہ مہینہ پھول برساتا ہوا جس میں وہ نصیب والے حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالو ذر دیا ہے اس غریب کے دل میں پھر اس بار تمنا جاگتی ہے اور کیا ہوتا ہے سنیے گا پھر پریشان ہو گیا وہ حج میں کس طرح کروں کس طرح ارمانوں کے بھولوں سے دامن کو بھروں لے کے گھومی دربدر پھر اس کی گس کو جوستجو ہاتھ پھیلائے مدد کو اس نے جا کر خوبتوں اس کے حج کا ہو نہیں پایا کوئی بھی انتظام وہ گیا ناکام ہر کوشش میں پھر وہ نیک نام اس نے سوچا اپنے دل میں بے جدوں اپنا مکان پھر کروں میں شوق اسے اپنا یہ حج امتحان تھی مکان کی جس کو چاہت شخص وہ اس کو ملا جتنی تھی اس کو ضرورت اتنے میں سودا کیا پہنچا وہ بے ناما کرنے کے لیے تحصیل پر پہنچا وہ بے ناما کرنے کے لیے تحصیل پر اور پھر اس کی رقم لے کر لوٹا اپنے گھر اور پھر اس کی رقم لے کر لوٹا اپنے گھر اور پھر اس کی رقم لے کر لوٹا اپنے گھر موسیقی 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 دیوان کی سوار ہے یہ اپنا مکان تک بیش دیتا ہے اور جب تحصیل سے بینامہ کرا کر وہ رقم لے کر گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس غریب کے ساتھ اس شہدائی کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے وہ حادثہ کیا ہوا ذرا ملہدہ کیجئے گا سامین گھر کر گھنگوں نے اس کو راہ میں توڑا ستم کر دیا زخمی اسے اور چھین لی ساری رقم موپہا زخموں سے اس کا ہو گیا بلکل نڈھال حج کی چاہت نے اسے پہنچا دیا پھر ہسپتال دل ملا کر اس کے ارما دل کے دل میں رہ گئے عشق بن کر آنکھوں سے جذبات اس کے بہ گئے آس ٹوٹی نہ مرادی کا اندھیرہ چھا گیا زندگی کا حال نازکو دیکھ کر گھبرا گیا دوسرا موقع بھی ہاتھوں سے گیا اس کے نکل پڑ گیا مشکل میں گھر کر زندگانی میں خلل شوک حج میں ہو گیا وہ گھر سے بے گھر نے کفال شوک حج میں ہو گیا وہ گھر سے بے گھر نے کفال اس کا جینہ ہو گیا ہر ایک طریقے سے محال اس کا جینہ ہو گیا ہر ایک طریقے سے محال اس کا جینہ ہو گیا ہر ایک طریقے سے محال موسیقا موسیقا آس ٹوٹی نہ مرادی کا اندھیرہ چھا گیا زندگی کا حال نازکو دیکھ کر گھبرا گیا یہ دوسرا موقع بھی جب اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا تو یہ بڑا مایوس ہوتا ہے لیکن کیا کرے بیچارہ جو نصیب میں ہے وہ تو ہوگا لیجے ملاحظہ کیجے گا یہ بند جب اس کی صحت اچھی ہو گئی تو یہ اسپتال سے نکل کر آتا ہے اور بھی کیا ہوا سماد کیجے گا الغرز پا کر صحت نکلا شفا خانے سے وہ ہو گیا مہتاج پھر ایک ایک ہی دانے سے وہ پھر بھی چاہت حج کی اس کے علب میں قائم رہی دیکھوں میں مکہ مدینہ تھی یہی اس کی خوشی تیسرا بھی سال کاٹا اس نے اس امید پر بن کے آیا ماہ زلہج اس کی چاہت کا سمر اس نے پھر سے جستجو کی حج کو جانے کے لیے گلشن حسرت میں اپنے گل کھلانے کے لیے پاس اس کے اب کے تو کچھ بھی نہیں تھا آسرا اس کی اس چاہت کا ایک تنہا محافظ تھا خدا حاجیوں کے جانے کے دن آئے جب بلکل قریب حاجیوں کے جانے کے دن آئے جب بلکل قریب اس کے حج کی جستجو نے اس کا چمکایا نصیب اس کے حج کی جستجو نے اس کا چمکایا نصیب اس کے حج کی جستجو نے اس کا چمکایا نصیب موسیقی موسیقی آخرے کار اس نیک انسان کی آردو کس طرح پوری ہوتی ہے لیجئے ملاحظہ کیجئے گا ایک حاجی شہر میں تھا فضل حق سے مالدار دیکھتا تھا کر کے حج ہر سال وہ حج کی بہار اور اپنے ساتھ ایک مفلس کو لے جاتا تھا وہ اپنے ہی پیسے سے حج خود اس کو کرواتا تھا وہ اس ڈفا اس نے کہا اس حافظ قرآن سے اب کہ تم حج کرنے میرے ساتھ چلنا شان سے وہ تو پہلے ہی سے تھا حکم خدا کا منتظر وہ کہ وہ تیار پوراں آ گیا حاجی کے گھر اس کو اس حاجی نے پہنایا نیا بہتر لباس اور اچھی طرح رکھا اس کو دو دن اپنے پاس پھر جہاں بے بہری میں جا کر ہوئے دونوں سوار دیکھنے کو چل دیئے ماں کے مدینے کی بہار دیکھنے کو چل دیئے ماں کے مدینے کی بہار دیکھنے کو چل دیئے ماں کے مدینے کی بہار کس طریقے سے اس حج کے شہدائی کی آرزو پوری ہوتی ہے شہر میں ایک مالدار حاجی صاحب جو ہر سال خود تو حج کو جاتے ہی تھے ساتھ میں اپنے کسی غریب کو بھی لے جاتے تھے اس بار یہ اس حافظ قرآن سے کہتے ہیں کہ آپ اس بار ہمارے ساتھ حج چلیں گے یہ دونوں پانی کے جہاں سے بہری جہاں سے یہ حج کا سفر چاہے کرتے ہیں کس طرح سمات کیجئے گا جب سمندر کا سفر یہ ہو گیا ان کا تمام اُترے وہ جددے میں کر کے رحمتِ حق کو سلام کی خدا کے فضل نے ان کی یہ عزت پروری ان کی خوش پختی سے تھا اس سال حجِ اکبری جا کے ٹھہرے مکہ میں اللہ کے گھر کے قریب ان کا حجِ اکبری سے ہو گیا روشن مصیب دونوں نے مل کر کیا خوش ہو کے کعوے کا تواب ان کی تھی جتنی خطائیں ہو گئیں وہ سب مواب وہ عدا ارکانِ حج کر کے مدینے کو گئے گھر نبی کے معروفت کے جام کو پینے گئے حج کیا مقبول ان کا اکبری اللہ نے کی عنایت کی نظر ان پر رسول اللہ نے فضل حق سے سب دعائیں ہو گئیں ان کی پھول بھر گئے دامن میں ان کے رحمت و بخشش کے پھول بھر گئے دامن میں ان کے رحمت و بخشش کے پھول بھر گئے دامن میں ان کے رحمت و بخشش کے پھول موسیقی سامین حضرات یہ آخری بند اس واقعے کا پیش کر رہا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کروایا لیکن حج اکبری کرنے کے بعد جب یہ دونوں حجی گھر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سامات کیجئے گا کر کے حج اکبری آجی وہ آئے اپنے گھر صدقے میں اس حافظے قرآن کو بخشا مال و ذل اس سے اس نے گھر خریدا اور کیا کچھ کاروبار آ گئی اس حج کے شہدائی کے گلشن میں بہار جبکہ دینی مان کے روح سے چلا ہر چال وہ ہو گیا فضلے خدا وندی سے مالا مال وہ بھر کو بھی اس نے سجایا ایک بڑے ارمان سے اس نے پھر شادی بھی کی اپنی بڑی ہی شان سے وہ بھی پھر ہر سال حج کے واسطے جانے لگا اور اگ کو ساتھ اپنے حج وہ کروانے لگا مومنوں تم نے سنا یہ حج کی چاہت کا بیان ایک سبق ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ داستان ایک سبق ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ داستان ایک سبق ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ داستان موسیقی جو بھی کرتا ہے بسد کے دل خدا سے التجا پورا ہو جاتا ہے بوراً اس کے دل کا موتا اے بڑے فضل و کرم والا وہ رحمانوں رہیم عادرِ مطلق وہ حق ہے ذات ہے اس کی عظیم اے مسلمانوں کرو توبہ پڑھو دل سے نماز روزے بھی رکھ کر زکاتے مانو دوبہ انتیاز حشر کہتے ہیں جسے وہ آخری دن ہے قریب ہوں گے جو بدکار ان پر ظلم ڈھائے گا عجیب وقت ہے اب بھی صدر جاؤ خدا کے واسطے رحمتِ عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے متحد ہو کر کرو دینِ نبی کا احترام متحد ہو کر کرو دینِ نبی کا احترام چھوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھام شوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھام شوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھام شوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھام شوڑ کر بدکام لو رسی کو تھام خون بھی موسیقا موسیقا احسان برای ناجم وبرای نارا